جسے کے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ سی ایس ایس کیا ہے کون کون الیجیبل ہے اور کون کون سیس گروپ میں لوگ لوکیٹ ہوتے ہیں اس طرح آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے جب اپلائی کرنا ہے تو کس پروسیجر کو فالو کرنا ہے اب یہ دوسرا لیکچر جو ہے یہ سبجکٹ سیلیکشن کے بارے میں ہیں کیونکہ بہت سے اسپائرین پوچھتے ہیں کہ کون سے سبجکٹ سیلیکٹ کریں اور کون سے سبجکٹ جو ہے وہ ہمیں سیلیکٹ نہیں کرنے چاہیے تو اس میں جنرل سی چھار باتیں میں کرنا چاہوں گا جس کی بیسز پہ آپ نے سبجکٹ سیلیکشن کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ don't opt any subject in isolation کوئی بھی سبجکٹ آپ opt کریں وہ as a subject نہ ہو کہ isolation میں ہو مطلب آپ کی جو other subject ہیں اس میں آپ کی help نہ کریں بلکہ اس طرح کا سبجیکٹ آپ آپٹ کریں جس میں آپ کے جو اور سبجیکٹ ہیں اس میں آپ کی ہیلپ ہو اس طرح ایسے میں بھی آپ کی اس سے ہیلپ ہو تو آپ نے ایسے سبجیکٹ کی طرف نہیں جانا جو بعد میں ابھی نیک سلائیڈ میں انشاءال آئے گا کہ ہم اس پر بات کریں گے کون سے سبجیکٹ ہیں جو ایسولیشن میں آتے ہیں آپ کے باقی سبجیکٹ کو کور نہیں کرتے تو اسے سبجیکٹ کی طرف آپ نے نہیں جانا دوسری بات آپ نے جب سبجیکٹ سیلیکشن کرنی ہے تو بالکل لوگو سے مشورہ لیں مشورہ لیں جتنا لے سکتے ہیں وہ لیں لیکن اپنے آپ کو آپ خود بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لیے اپنے آپ پہ اعتماد کریں یہ بہت ضروری ہے سی ایسے کے لیے اور اپنے سبجیکٹ جو آپ نے سلیک کی ہیں اس پہ بھی اعتماد کریں تو تیسری بات جو میں نے کی ہوئی ہے لیسن ٹو یورسیلف اپنی سنو دوسروں کی بھی سنو لیکن وہ سننا اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ڈیسیجن کو انفلوینس کر لے کیونکہ میں آپ لوگ کو نہیں جانتا آپ مجھے نہیں جانتے آپ اپنی کیابیلٹیز اور آپ کی جو پوٹینشیللٹیز ہیں آپ ان کو ان سے بہ خوبی واقف ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کی پلس پائنٹس ہیں تو اس وجہ سے اپنی آپ کی سنیں اور آپ کو جو سبجیکٹس اچھے لگتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ مجھے پڑھنے چاہیے میں اس میں اچھی سکور لے لوں گا ایزیلی تو آپ اس کو اپٹ کریں کیونکہ you are the best judge of your own self کوئی اور آپ کو جج نہیں کر سکتا کہ آپ کو بتائے کہ نہیں آپ آئی آر پڑھ لیں یا آپ کو بتائے کہ آپ ایکنامکس کی طرف چاہیں یا آپ کو بتائے کہ آپ زوالہ جی پڑھیں صحیح ہے تو آپ نے جو سبجیکٹ آپ کرنا ہے صرف اس چیز کا دیان رکھیں کہ وہ سبجیکٹ آپ کریں جو آپ کے ادھر سبجیکٹ میں help کریں ایسے سبجیکٹ کی طرف نہ جائیں جو isolation میں ہوں اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے کچھ highlighting کی ہوئی ہے تھوڑی سے جسے جسے کہ group one ہے group one سے آپ نے دو سو کا ایک سبجیکٹ لینا ہے اور اسی طرح group two ہے یہاں سے بھی اگر آپ نے آپ کرنے ہیں تو ایک سبجیکٹ آپ آپ نہیں کر سکتے یا تو دو سو کا آپ لیں گے for example آپ نے لے لیا physics یا آپ physics لیں گے یا پھر chemistry لیں گے یا پھر دو لیں گے یہ باقی جو چار سبجیکٹ ہیں یہ سو سو کے ہیں تو اس group میں یہ جو دوسرا جو ہے group number two اس میں آپ نے دو سو choose کرنے ہیں اور باقی جو group three ہے four ہے five ہے six ہے اور seven ہے ان میں سے آپ نے صرف سو number لینے ہیں سو سو ہر group سے اس سے سو سے زیادہ نہیں لے سکتے for example اگر آپ group three سے public administration اور business administration لے لیں تو یہ آپ نہیں opt کر سکتے یہ اپنے option غلط دی ہوئی ہے اور آپ کی جو اپلائی ہے ایف پی ایسی میں وہ اس کو accept نہیں کرے گی تو آپ نے صرف ایک سبجیکٹ لینا ہے group three group four group five group six اور group seven سے اس میں سے صرف ایک ایک سبجیکٹ آپ نے opt کرنا ہے آپ نے چے سو نمبر پورے کرنے ہیں میں اگر آپ کو suggest کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ accountancy and auditing کی طرف نہ جائیں ایکنومکس لوگوں نے opt کیا ہے بہت اچھے score آئے ہیں اس میں اس کی طرف اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر جائیں بلکل اگر آپ کا economics background ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس economics بھی آپ لے سکتے ہیں computer science کی طرف نہ جائیں میرا اپنا خیال یہ ہے international relations اور political science یہ دو ایسی سبجیکٹ ہیں جو آپ کو جو دوسری سبجیکٹ ہیں اس میں بھی بہت help کریں گے political science اور international relations یہ دو ایسی سبجیکٹ ہیں تو اگر میں نے opt کرنا ہوتا یا میں اگر کسی کو suggest کرتا تو میں کہتا ان دونوں میں سے جواب کو اچھا لگے وہ کر لو کیونکہ international relation آپ کا پاک affair اور current affair میں almost 60 to 70% help کرے گا تو یہ international relations کے دو اوپے پر نہیں ہے بلکہ آپ overall international جو scenario ہوں اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ national level پر policy کس طرح بنتی ہے ایک nation کی foreign policy کس طرح بنتی ہے تو یہ چیزیں جب آپ کی understanding develop ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی national policy domestic policy جیزے ہم کہتے ہیں وہ بھی influence ہوتی یا foreign policies ہے تو آپ کو issue جب discuss کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر poverty ہے let's suppose تو اس poverty کا major cause national level پہ نہیں ہے international level پہ بھی اس کے causes موجود ہیں اور اگر اس کا solution ڈوننا ہے تو solution بھی صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اگر کوشش کریں تو اس کو overcome کر لیں گے بلکہ international level پہ بھی کچھ ایسے flaws ہوں گے جس کو اگر ختم نہیں کیا جاتا تو ہم وہ social evil کو eradicate نہیں کر پائیں گے تو یہ چیزیں آپ کی understanding develop کرتی ہے تو اس میں جو code number 14 and 15 political science and international relations ان دونوں میں سے ایک subject opt کریں اگر آپ physics کے background سے ہیں تب بھی میں آپ کو recommend کروں گا کہ اس طرف جائیں کیونکہ یہ چیز آپ نے پڑھنی ہے اس کے بغیر آپ کا بہت مشکل ہے میری interview css میں ہوئی ہے اور جتنے لوگوں کی ہوئی ہے میرے جاننے والے ہیں وہ آپ سے اگر question کریں گے تو بہت rarely اگر آپ کا chemistry ہے یا کوئی اور سبجیکٹ ہے اس سے کریں گے وہ آپ سے question کریں گے social جو آپ کی issues ہیں international level پہ جو issues ہیں اس بارے میں آپ سے discussion کریں گے آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ وہ ital اور italین کا فرمولا بتائیں تو یہ چیزیں نہیں پوچھیں گے پھر بھی آپ آپ نے یہ چیزیں پڑھنی ہوگی تو why not کے ابھی آپ پڑھ لیں اس کے بعد جب group 3 میں آئیں گے تو اس میں دو سبجیکٹ میں آپ کو recommend کروں گا اس پہ governance and public policy بھی اچھی ہے town planning and urban management اگر آپ اس پہ گراؤنڈ سے ہیں تو definitely ان سبجیکٹ کی طرف جائیں لیکن business administration and public administration یہ دو اسے سبجیکٹ ہیں کہ اس سے کبھی بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوٹے گا اگر آپ civil services میں آ بھی جائیں کیونکہ public administration ایک واہ دے سا سبجیکٹ ہے جو آپ کو آپ کی training میں بھی پڑھایا جائے گا انشاءاللہ آپ لوگ clear کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ public administration آپ کو یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے اس طرح business administration تو ابھی سے پڑھ لیں اور یہ بہت scoring ہے بہت اچھے scoring اس میں آتے ہیں اس کے علاوہ group 4 جو ہیں اس میں 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 نے highlight کیا ہوا ہے history of USA کہ آپ اس کو ایک اپٹ کریں اگر آپ اس کو اپٹ نہیں کرتے تو آپ ایسے کر لیں کہ بریٹش history کر لیں لیکن یہ توڑی لیند تھی ہے کیونکہ بریٹش history پہلے دو سو مارکس کی ہوا کرتی تھی لیکن اب سو مارکس کی ہے اور سلیبس میں زیادہ ڈیفرنس نہیں آیا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو history of پاکستان انڈیا ہے جس کو ہم simply انڈو پاک history کہتے ہیں یہ بھی پہلے دو سو نمبر کی ہوا کرتی تھی لیکن دو ہزار پودرہ میں جب 1982 کا جو سلیبس تھا اس کو ریوائز کیا گیا تو یہ سو نمبر کی ہو گئی ابھی سلیبس اگر آپ پڑھنا چاہے لیکن پرسنلی میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے history میں سے کسی کو لینا ہے تو آپ اس history لے لیں بہت سے لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ اس کو target کیا گیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں opt کرنا چاہیے کہ نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ دو ہزار سولہ کی بات ہے دو ہزار سولہ میں پشتو target ہوا تھا اور بہت کم لوگ تھے جن کے 50 پلس مارکس آئے تھے حالانکہ اس میں trend یہ تھا کہ 70 پلس آتے تھے پھر دو ہزار سترہ اور اٹارہ میں پھر سے trend چینج ہوا اور دو ہزار سترہ میں بھی 70 پلس لوگوں کے آئے ہیں دو ہزار اٹارہ میں بھی 70 پلس آئے ہوئے ہیں اس دفعہ تو trend کے پیچھے نہیں جانا چاہیے میرے خیال میں کیونکہ at the end of the day اگر آپ نے پیپر صحیح سے کیا ہے attempt کیا ہے تو کوئی بھی آپ کو نمبر یا مارکس کم نہیں دے سکتا اب اس طرح group 5 کو دیکھ لیں group 5 میں ایک سبجیکٹ ہے جو میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ اس کی طرف جائیں gender studies gender studies بہت ہی خوبصورت سبجیکٹ ہے اس میں مارکس بھی آج جاتے ہیں اس دفعہ کہتے ہیں کہ کم آئے ہوئے ہیں کیونکہ جس سبجیکٹ کا trend آتا ہے تو پھر لوگ اس کو easily بھی لینا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ پشتوں کے ساتھ ہوتا ہے hardly کوئی تین چار دن پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے مارکس کم آئے ہیں اتنا فوکس میں نہیں رہتا gender studies جو ہیں یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس میں کم آس کم کچھ ہو یا نہ ہو یہ آپ کا اسے میں بہت ہیلپ کرے گا کیونکہ women سے related ہے کہ اسے پیپر میں ہوتا ہے اور یہ چیز آپ کو بہت ہیلپ کرے گی تو group 5 میں مجھے کوئی اور ایسا سبجیکٹ نظر نہیں آتا کہ میں آپ کو کہوں کہ اس کو opt کر لیں gender study is the best option ہے in group 5 group 6 کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں سے international law بہت بہترین سبجیکٹ ہے اس میں بہت اچھے مارکس آ رہے ہیں اور آتے رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لینا چاہے ہیں تو criminology بھی اچھی ہے یہ بھی بہت اچھا سبجیکٹ ہے اس میں بھی بہت اچھے مارکس آتے ہیں criminology کو آپ لے لیں یہ دو سبجیکٹ یہاں سے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر لینا چاہیں تو اس میں سے لیں اسی طرح پھر constitutional law اگر آپ political science لے رہے ہیں تو constitutional law لے لیں کیونکہ major portion آپ کا وہ political science پر کور ہو جاتا ہے تو constitutional law بھی آپ opt کر سکتے ہیں اور انٹرنیشن اللہ کا ٹرینڈ بہت اچھا رہتا ہے اور اس میں reproduction ہے زیادہ تر آپ نے جو پڑھا ہے وہ ہی reproduce کرنا ہے سبجیکٹیو اپروچ زیادہ نہیں ہے analytical questions نہیں آتے آپ reproduce کر لیتے ہیں اور اس پہ اس کے basis پہ آپ کی بہت اچھے مارکس آ جاتے ہیں اس کے علاوہ group seven جو ہے اس میں اگر میں نے recommend کرنا ہو تو میں languages کی طرف جاؤں گا languages میں اگر آپ پنجاب سے belong کرتے ہیں پنجابی ہیں تو آپ پنجابی opt کرلیں سندھی ہیں تو سندھی opt کرلیں پشتون ہیں تو پشتو opt کرلیں بلوچی ہیں تو بلوچی opt کرلیں کچھ لوگ arabic بھی opt کرتے ہیں میرے دوستے جنہوں نے arabic opt کی ہے یہ بھی مطلب opt کرتے ہیں تو languages کی طرف جائیں یہ بہت easy option ہے اس کی طرف آپ جائیں گے آپ کے مارکس بھی اچھے ہیں گے اس میں اور اس میں زیادہ study کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور سبجیکٹ جو 45 جس کا code number ہے journalism and mass communication یہ بہت اچھے سبجیکٹ ہے لیکن اگر comparatively دیکھا جائے تو میں journalism کو opt نہیں کروں گا میں languages کی طرف چاہوں گا یہ بہت safe option ہے languages کا کیونکہ اس میں translation ہوتی ہے اور translation بندہ کر لیتا ہے اپنی مادری زبان میں ایک کرنی ہوتی ہے پنجابی سیندھی پشتو بلوچی پرشن اور arabic میں اور ایک اپنی مادری زبان سے آپ نے کرنی ہوتی ہے انگلیش میں تو یہ 40 نمبر تو اسے چلے جاتے ہیں پھر اس نمبر کے ام سی کیوز ہوتے ہیں ساٹھ نمبر ہو گئے دو کویسٹن آپ نے کرنے ہوتے ہیں اور مارکس اچھے آتے ہیں اس میں تو اورال میں نے یہ پیٹرن بنا دیا اب ان میں سے opt کرنا میں نہیں بتاؤں گا کہ کون سے opt کرلو میں نے بتا دیا ہر گروپ کا کہ یہ opt کریں ان میں سے opt کریں physics, chemistry, applied mathematics, pure mathematics, statistics اور geology سہی ہے ان کی طرف آپ نہ جائیں ان کی طرف آپ نہ جائیں بلکہ جو سبجکٹ میں نے بتایا ہے ان میں سے opt کریں میرا اپنے مشورہ ذات ہی مشورہ یہ ہے باقی آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی اپنی سوچ ہے آپ جنتے ہیں اپنے آپ کو اور باقی جو ہیں ہر گروپ میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بزنس ایڈمنسٹریشن یا پبلک ایڈمنسٹریشن اپنے جو opt کرنا ہے ہیسٹریز میں آپ کو بتا دیا کہ آپ کو ان سے سبجکٹ opt کرنا چاہتے ہیں وہ opt کر لیں جینڈر سٹیڈیز ہیں اس گروپ میں تو صرف جینڈر سٹیڈیز ہیں گروپ 5 میں انوارمنٹل سائنسز لوگ opt کرتے ہیں گریکلچر ان فورسٹری بھی opt کرتے ہیں لیکن ایڈر پریفر جینڈر سٹیڈیز ان دی ریسٹ آف دی سبجکٹ کیونکہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ اسولیشن میں سبجکٹ کو opt نہ کریں اس طرح گروپ 6 جو ہے اس میں جو law mention ہے اس میں criminology اور international law اگر آپ political science لے رہے ہیں تو constitutional law لے لے اسی طرح journalism and mass communication جو ہے گروپ 7 یہ لے لے اور یا languages لے 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 لیکن میری personal recommendation یہ ہوگی that you should go for group in group 7 for languages یہ میرے سبجکٹ تھے جو میں نے css میں out کیا تھے اس میں ایک جو تھا political science ایک international law ایک public administration اور ایک last one جو تھا وہ پشت ہوتا تو یہ میرے سبجکٹ تھے باقی اپنے لئے آپ خود سبجکٹ selection کر لیں میں نے ہر سبجکٹ کے dynamics آپ کو بتا دی تو باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے اگر آپ لوگ کے کچھ سوالات ہوں گے تو اس کے لئے میں علیہ دا مطلب ان کو نوٹ ڈاؤن کروں گا اور اس کے لئے علیہ دا لیکچر پھر میں ڈیلیور کرنے کی کوشش کروں گا اللہ پامان 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 اللہ پامان